دیکھیں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ چھوٹے بچوں کے لیے ہارنس کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ جب دنیا آگے جا رہی ہے اور پڑھنے پڑھانے کے سارے طریقے بدل رہے ہیں تو کیوں نہ ہم اپنے بچوں کو بھی اس ٹکنالوجی کے اندر شامل کریں اور جو نئی چیز آئی ہیں ان سے ان کو متعارف کروائیں لیکن در حقیقت جب بچے ٹکنالوجی یوز کرتے ہیں تو اس کو بیلنس رکھنا بہت مشکل ہے خواہ وہ کلاس روم ہو اور خواہ وہ ان کا گھر ہو ایسی صورت میں ہم دیکھتے ہیں جو ابھی میں نے ارز کیا بہت سی ایسی ریسرچز ہیں جو مسلسل ان کے بیہیوئرز کو نوٹ کرتی رہیں ان کے بیہیوئرز کو دیکھتی رہیں کہ کہاں پہ پوزیٹیو آ رہی ہیں ریزلٹس ہمارے اور کہاں پہ نیگیٹیو آ رہے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا کہ اگر بچے بہت زیادہ دیر تک پرولانگ پیریٹ تک بچے کمپیوٹر یوز کرتے ہیں تو ان کے اوپر جو ان کا نقصان ہوتا ہے وہ عام حالات میں جو وہ بچے کھیل کود میں اپنا وقت صرف کر رہے ہوتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہ لیتھارجک ہے وہ بیٹھے رہتے ہیں صرف ان کی آنکھیں اور ہاتھ کام کر رہے ہوتے یا کاغنیٹیو لی وہ چیزوں کو پروسس کر رہے ہوتے وہ موو نہیں کرتے تو اس سے بچے اوبیسٹی کی طرف آ رہے ہیں ان کے پتھے جو ہیں وہ کمزور ہو رہے ہیں بعض لوگوں کے جو گردن کے پتھے ہیں ان میں کھچ پڑ سکتی ہے تو بچے جو ہیں وہ اگر زیادہ دیر تک بیٹھے رہیں گے تو اس کا نقصان ہوگا پھر نیگیٹیو ایمپیکٹ آف کمپیوٹرز اور چیلڈرنز سوشل ڈیویلپمنٹ صاف ظاہر ہے جب وہ سارا ٹائم کمپیوٹر پہ بیٹھیں گے تو ظاہر ہے کسی پیئر سے پیرنٹس سے ارگوڑے لوگوں سے ان کا تعلق ختم ہو جائے گا یا کام ہو جائے گا اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک اچھا انسان ایک سوشل بینگ ہوتا ہے دوسروں کو سمجھنا دوسروں سے بات چیت کرنا دوسروں کے بارے میں ایمپیسیٹک ہونا ایک بہت اچھی خصوصیت ہے جو ایک اچھے انسان میں ہونی چاہیے لیکن اگر ہم اپنے بچوں کو کمپیوٹر یا ٹیکنالوجی کے ساتھ اتنا زیادہ اٹیچ کر دیں گے کہ ان کی سوشل ڈیویلپمنٹ پہ فرق پڑے گا تو یقینا یہ ٹھیک نہیں ہوگا دیکھئے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ٹیکنالوجی کے ذریعے جب بچوں تک پہنچتی ہیں تو ان کی کمپیوٹر یویلپمنٹ پہ بھی فرق پڑتا ہے بھلا کیسے ابھی ہمارا بچہ ٹاڈلر ہے وہ چیزوں کو دیکھتا ہے observe کرتا ہے اس کا ذہن کچھ حد تک slow اور یوں سمجھیں کہ وہ slowly چیزوں کو capture کر رہا ہے جب وہ کارٹون دیکھتا ہے تو کارٹون کیریکٹر بڑی تیزی سے ادھر ادھر گھوم پر رہے ہیں جس کو capture کرنا اس کے ذہن پہ load یا جس کو cognitive load کہتے ہیں وہ ڈال رہا ہے دوسرا یہ کہ آپ دیکھیں عام حالات میں ہمارے اردگرد بڑے نیچرل اور قدرتی رنگ ہیں جبکہ کارٹون کیریکٹرز ہیں ان کے رنگ بڑے تیز اور کیچی ہوتے ہیں ان کا مقصد تو یہ ہے کہ بچے وہاں سے نظریں ہٹائیں ہی نہیں اور وہ overwhelmingly اس کو دیکھیں لیکن در حقیقت وہ ان کی آنکھوں پہ بھی اثر انداز ہو رہا ہے اور ان کے brain کی processing جو ابھی اتنی تیز نہیں ہوئی وہ بھی half hazard ہو گئی ہے تو اگر بچے مسلسل ویڈیو گیمز کے اوپر یا کارٹونز کے اوپر بیٹھے رہیں گے تو وہ آپ جو سمجھیں hyper active ہو جائیں گے ان کی جو عام طور پر جو ان کی حرکاتوں سکنات تھیں وہ ضرورت سے زیادہ تیز ہو جائیں گی اور وہ impatient ہو جائیں گے کیونکہ جو technology اس کے اوپر چیزیں بڑی تیزی سے بدلتی رہتی ہیں اور بدلنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ فوری طور پر نئی چیز کے ساتھ اپنے آپ کو adjust کرتے ہیں جو بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اگر بچے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں کچھ اس میں ads آ جاتے ہیں یا deliberately ایسی ویڈیوز اس میں ڈالی جاتی ہیں جو بچوں کے لیے نامناسب content ہے تو بھئی جس وقت میں بچوں کو کھیلنا کودنا ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے سیکھنا ہے نیچر کے قریب جانا ہے پیرنٹس کے ساتھ بات چیت کرنی ہے اور کچھ جیسے ہم نے کہا تھا کہ pretend plays ہیں کچھ چیزوں کو imagine کرنا ہے کچھ نیا اپنے ذہن سے سوچنا ہے ان activities پہ پرک پڑتا ہے کیونکہ یہاں اس کو بنا بنایا محول بنی بنائی چیزیں مل جاتی ہیں اور اس کو imagine کرنے کی تو فرصت ہی نہیں ملتی ہر چیز تو اس کے سامنے ہے so practitioners need to think about how to use computers and other ICT to enrich the early childhood learning environment and need good guidance to help them do this اب یہ ہمارے practitioners کا کام ہے کہ وہ select کریں کون سا material بچوں کے لیے suitable ہے جو ان کو نقصان بھی نہ پہنچائے ان کے cognitive abilities کو بھی اثر نہ کرے جیسے کچھ بڑی slow اور بڑی قدرتی رفتار کے اندر بنائی گئی games ہیں یا کچھ educational اس طرح کی چیزیں ہیں جس سے بچے یہ ضرور سیکھتے ہیں کہ processes کیسے ہو رہے ہیں science کا کوئی process ہے یا mathematics کا ہے یا language کو imitate کر رہے ہیں لیکن آپ اگر selective ویڈیوز لیں گے جو short term کے لیے ہوں چھوٹی ویڈیوز ہوں بچوں کے لیے meaningful ہوں اس میں بہت زیادہ اقدم سے overflowing material نہ ہو اور خاص وقت تک بچے اس کو استعمال کریں تو وہ positive answer رکھتے ہوں گے لیکن اس کے selection کون کرے گا یا تو parents کریں گے اور یا ہمارا educated کرے گا جو بھی practice کر رہا ہے بچوں کے ساتھ deal کر رہا ہے اس کو ہی select کرنا چاہیے کہ ہمارے بچے technology کے ساتھ جس چیز سے interact کریں کب تک کریں کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے